جی دوستو اسلام علیکم پچھلے دنوں فروری کے مہینے میں احمد ولی مسود جو کہ احمد شاہ مسود آپ سب جانتے ہوں گے جن کو دی لائن اف پنشیر بھی کہتے ہیں تاجک اغوان تھے اور سوویٹ اوکوپیشن کے خلاف بہت بڑے مجاہد اور بڑا ان کا انفرنس اس علاقے میں اور ان کو پھر جب طالبان آئے تو نو ستمبر دو ہزار ایک کو ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں احمد ولی مسود وہ پچھلے دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے فروری میں اور انہوں نے جب کال کی ہمارے وزیراعظم پہ تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اسلام آباد میں کوئی ایوینیو روڈ احمد شاہ مسود کے نام ہونا چاہیے تو ہمارے پرائے منسٹر نے ان کو کہا کہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے اور اب کل کی اغبار کی ہم خبر دیکھ رہے ہیں کہ فورن آفس نے یہ معاملہ منسٹری آف انٹیریر کو بھیجوایا ہے منسٹری آف انٹیریر نے کیپٹل ڈیولپرن اتھارٹی سے پوچھا ہے کہ آیا یہ پوسیبل ہے کے نہیں اب جو قوانین ہیں سی ڈی اے کے اس کے مطابق تو یہ ممکن نہیں ہے کہ احمد شاہ مسود کے نام کوئی سڑک یہاں پہ کر لی جائے کوئی ایوینیو اسلام آباد میں کر لی جائے کیونکہ جو سی ڈی اے کے روڈز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف ہیڈ اف اسٹیٹ جو ہیں سربراہان مملکت ان کے نام آپ ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں اتاتور کے ایوینیو یہاں پہ ہے یا فیصل ایوینیو ہے چوینلائی ایوینیو یا چار میرے خیال میں ہیں جمال عبدالناصر تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے احمد ولی مسود نے اپنے بڑے بھائی کے لیے کہا ان کا کہنا یہ تھا کہ احمد شاہ مسود ہے وہ پشار میں بھی رہے اور ان کے والد جو ہیں اس وقت پشار میں دفن بھی ہیں تو اور پھر وہ ایک بڑا ان کا رول ہے سوویٹ کی ڈیفیٹ میں تو اچھا ہوگا کہ پاکستان ایک سڑک کیا کوئی ایوینیو ان کے نام منصوب کر لے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں اس میں پڑ گئے ہیں اس کام میں ٹھیک ہے ہم نے ایک بات سنی اب اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے کیونکہ احمد شاہ مسود شہید اللہ تعالیٰ ان کو غریر کے رحمت کرے ٹھیک ہے بہت سے مجہائیدین نے سوویٹ اوکیپیشن کے خلاف جہاد کیا گلبدین حکمتیار بھی تھے ملانہ سے آب بھی تھے بہت سے لوگ تھے اقانی نیٹورک بھی تھا عبدالحقانی بھی تھے تو اب یہ کہنا کہ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ان کی حکومت بنی ندرن ریلائنس کی تو ان کا پاکستان کے معاملے میں کیا رویہ تھا اور بہت سے پشتونز جو ہیں وہ ان کو اپنا ان کو ہیرو نہیں تسلیم کرتے ندرن ریلائنس میں بھی کوئی پرابلمز ہو سکتے ہیں لیکن بھارل جو پشتون عبادی ہے اغوانستان کی وہ تو قطن ان کو ہیرو تسلیم نہیں کرتی ان کے خیال میں ایک کلیکٹیو جد و جہد تھی تو احمد شاہ مسود پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کو تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں خاص طور پر اس موقع پہ جبکہ بہت ہی فلویڈ سیچویشن ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اغوانستان کس طرف جائے گا تو ہمیں کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہیے جو کہ ہمیں مشکل پوزیشن میں ڈال دے ہم نے دیکھی پہلے ہی اپنی نیوٹرالیٹی ظاہر کی اگر احمد ولی مسود جن کا اپنا کوئی اتنا زیادہ کوئی ایسا کلاوٹ نہیں ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سیکنڈ تھرٹیئر کی لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے اگر ان کو ہم نے پاکستان لائے اور پرائم منسٹر پہ کال کر دی تو یہ بھی ہم نے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ لیا ہے اور اس سے ہماری نیوٹرالیٹی کسی نے کسی حد تک ہو جاتی ہے بازے اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر کسی ایسے یا تو کابل کے اگر افغانستان کو آپ نے اپنا کوئی شو کرنا ہے ورچر تو کوئی کابل ایوینیو کر دیجئے کوئی کابل پار کر لیجئے کچھ اس قسم کا نام دے دیجئے نیوٹرل ہو جو کسی کو بھی پریشان نہ کرے کسی فیکشن کو افغانستان میں اور جس طرح کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس قسم کا جو کام ہم کریں گے تو باقی جو فیکشنز ہیں افغانستان میں تو ہمیں کوئی ایسا سٹپ نہیں لینا چاہیے میرے حساب سے اور خاص طور پر اس وقت جبکہ حالات بہت ہی غیر یقینی کی صورتحال میں ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سال دو سال کا معاملہ ہے اور طالبان ملٹھیک ہو اور تو پہلا تو کام یہ ہوگا کہ طالبان جو حامد کارزائی ائرپورٹ نام رکھا ہے کابل کا وہی اس کو تبدیل کریں گے تو بہت سی تو اس وقت اور چونکہ ہمارے سی ڈی اے کے قوانین بھی علاو نہیں کرتے تو اس معاملے کو میرے خیال میں ختم کر دینا چاہیے رادر دن کے سی ڈی اے کا یہ کہنا کہ جی روٹس تو چینج ہوئی جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمیں گورنمنٹ کہے گی تو ہم کر بھی دیں گے تو یہ اس قسم کیٹی چوٹ نہیں شو کرنا چاہیے جب آپ کے قوانین بنے ہوئے ہیں اور اگر احمد شاہ محسود چلے کوئی سربراہ بھی ہوتے قابل کی حکومت کے اگرانستان کی حکومت کے تو ہم پھر بھی کہہ لیتے وہ منسٹر اف ڈی فنس ہے جب حکومت بنی تھی تو لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ کوئی نون کنٹروورشل نہیں ہے میرے خیال میں تو ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے جس نے میں نے پہلے ارز کیا کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں باقی یہ ہے کہ جو قابل کی صورتحال ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے اور ندرن ایلائنس ہو یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں تاجک ہم رسالے ہوں یہ سارے لوگ بھی جو ہیں یہ بھی شاید اس طرح احمد شاہ محسود کی لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کرتے تو میں بھارا سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے تو یہ اغبار میں اس طرح ریپورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر اب ریپورٹ ہو گیا ہے تو حکومت سے ہی ترخواست ہے کہ زیادہ don't get into overdrive اس کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو ویسے ہی ایک ایسا سٹیپ ہے جس optics wise بھی اور substance wise بھی میرے خیال میں اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طور بھی اس کو مناسب نہیں کہا جا سکتا آپ سب کا بہت شکریہ